اسرائی نے ہمیں بتایا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ دو سو ووٹ لے کر دو سو ایک ووٹ لے کر وزیراعظم منتخب ہو گئے ہیں ایک سونتر ووٹ درکار ہوتے ہیں وزیراعظم کے انتخاب کے لیے اور شہباز شریف جو کہ دو سو ایک ووٹ لے کر اب ملک کے میں وزیراعظم منتخب ہو گئے ہیں وہ دوسری مرتبہ وزیراعظم پاکستان منتخب ہوئے ہیں مسلم نیلون کی پارلیمانی پارٹی کے ازاز کے بعد خاجہ آصف اور دیگر رہنماؤں نے سما سے بات چیز کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آج شہباز شریف جو ہے وہ دو سو سے زائد ووٹ لے کر وزیراعظم منتخب ہو گئے تو اگر دیکھا جائے تو اسی لحاظ سے شہباز شریف جو ہے وہ دو سو ایک ووٹ لے کر وزیراعظم پاکستان منتخب ہو گئے ہیں اب جبکہ گنتی کا عمل مکمل ہو گئے تو فکر قومی سمدی سردار ایاز خادت کی جانب سے آج کے جو وزیراعظم کا انتخاب تھا اس کا بازاتہ اعلان کیا جائے گا اور پس مہیدوار نے کتنے ووٹ لیے اور اس حوالے سے وہ تمام طرح تفصیل جو ہے وہ سہوان کے سامنے رکھیں گے جب یہ ووٹنگ کا عمل مکمل ہوا تو تمام ارکان کو واپس بلانے کے لیے دلد بجائی گئی اور اس وقت جو ہے وہ لابیز میں سے ارکان کی آمد جو ہے وہ جاری ہے اور جو ہی یہ ان کی آمد مکمل ہوگی تو سپیکر قومی سمدی سردار ایاز خادت جو ہے وہ قائدہ ایوان کے انتخاب کا جو نتیجہ ہے اس کا اعلان کریں گے تو لیکن جو ہمارے ذرائے ہیں انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف نے دو سو ایف ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ اس طرح نئے وزیراعظم پاکستان منتخب ہو چکے ہیں ان کی کامیابی کا بازاب تعلان سپیکر قومی سمدی سردار ایاز خادت کی جانب سے کیا جائے گا عمر ایوب جو ان کے بدے مقابل امیدوار سے اب انہوں نے کسی بھی ووٹ حاصل کیا ہے یہ انتخابی نتیجے سے ہی واضح ہوگا لیکن کچھ وقت کو یہی کی جاری ہے کہ وہ بھی نوے کے نوے یا ایسے ایک جو ووٹ جو ہے وہ زیادہ حاصل کریں گے اکثر مینگل جو ہیں انہوں نے آج کسی بھی امیدوار کو ووٹ نہیں دیا تھا اور جی ایو آئی پہ آج کے انتخابی عمل کا اس نے بائیکار کیا اور وزیراعظم کے انتخاب میں دیگر جماعتوں کے ارکار نے بورکات کیا ایم پیم مسلمی صاحب نے اور پاکستان پیپل پارٹی میں مسلم لیگ مون کے نمیہ شہباد شریف کی حمایت کی اور اس طرح یہ اب جو ہے شکر قومی سمدی سردار یاد خادت کرتے کچھ دیر بعد ہی بازاتہ علان کریں گے کیونکہ نواز شریف شہباد شریف اور لیگر جو سیئر رہنماء ہیں وہ لابی سے واپس اپنے نشستوں پر پہنچ چکی ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہباد شریف بھی اپنے نشست پر براجمان ہو گئے ہیں مواز شریف اور خاجہ آصف ہم کے ہمراہ ہے اور دیگر جو مسلم لیگنوں کے سیئر رہنماء ہیں وہ بھی اس وقت یہاں موجود ہیں اور بعض نیگی رہنماؤں کی جانب سے ابھی سہنارے بازی بھی شروع کر دی گئی ہے اور شباد شریف کی کامیابی بھی شروع کر دیا گیا ہے اب سپیکر کی جانب سے علان کیا جائے گا ٹھیک ہے بہزاد سلیمی ہمارسہ موجود تھے ڈیپٹی بیورو چیف اسلامباد اور یہ مناظر آپ کو قومی سمبلی کے دکھا رہے ہیں اور سپیکر آیا صادق آپ سے غالباً کچھ دیر میں بعد چاہرہ ہم کائنڈلی تشریف رکھیے گی